اچھا سیر اگر آپ ورکنگ بونڈری کی بات کریں یا لائن اف کنٹرول کی بات کریں یا آپ پاک افغان سرحد کی بات کریں وہاں پہ جو ایک پاک فوج کے ایک سپائی کھڑا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر ادھر سے گولی آئی اور وہ شہید ہو گیا تو اس کے بعد اس کے علی خانہ کا برپور خیال رکھا جائے گا آپ کی جو پولیس کا ایک کانسٹیبل ہے کیا اس کو یہ محکمے نے آپ کے ادارے نے کانفیڈنس دی ہے کہ اگر وہ کسی ریڈ کے اندر نشانہ بن گیا تو اس کے بعد اس کی فیملی کا برپور خیال رکھا جائے گا جی الحمدللہ بالکل دی ہے اب تو ہم نے آپ نے لاسٹ ٹیم شاید دیکھا ہو کہ ہم نے کانسٹیبل اور ہینڈ کانسٹیبل صاحبان کی فیملیز کو تقریباً سوہ کروڑ روپے کے گھر بھی خرید کے دیئے ہیں جو اے ایس آئی تھے ان کی پونے دو کروڑ تک کے گھر خرید کے لیے ہیں اور یہ جو شہید پیکج ہے اب یہ لاکھوں میں نہیں رہا یہ کروڑوں میں چلا گیا نمبر ون اگر جو کانٹر ٹیررزم کی ہے افرٹ اس کے لیے ذریبات ہے شہادت کے جو ریوارڈز ہیں وہ گمنٹ کی طرف سے سب سے اوپر ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا اگر اپنا شہادت ہے تو امیجیٹلی اس کی پچاس لاکھ روپے ہیں ہمارے پورا شہید پیکج ہے اب یہ والی نوبت نہیں رہی کہ جس کو آپ کہیں کہ اب ایک بات ہے کہ ہم اس فیملی میں اس شہید کی کمی نہیں پوری کر سکتے لیکن ریسٹ اشورڈ کہ جو اس کی اکنومک سپیس ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی پروپر کور کرتے ہیں سب سے بتا ہے کہ آپ کی تو رننگ پی اسی طرح ہی چل رہی ہے جسا آپ کو بڑی میں دلچسپ بات بتاؤں ایک دن مجھے کاؤنٹر نے کہا جی آج شہید رٹائر ہو گیا شہید رٹائر ہو گیا کیونکہ شہید کی تنخواہ اسی طرح ہی بڑھتی جاتی ہے جس طرح عام لوگوں کی جب ان کی ایج شہید کی ساٹھ سال ہوئی تو اس دن ہم نے شہید کا رٹائرمنٹ آرڈس ہے بلکل صحیح سو اس بات کی ہم ایک زندہ مثال ہے دن اورگنزیشن کہ شہید زندہ ہے بلکل نو ڈاوٹ